اہم خبر آپ کو دیں سینٹ میں انتخابات معتل کرنے کی قراردات کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے نون لیگ کے سینٹر ڈاکٹر اپنان اللہ نے مخالفت کی ہے الیکشن کے التوات کی قراردات سینٹر دلاور خان نے پیش کی اور یہ قراردات منظور کر لی گئی ہے سینٹ میں انتخابات معتل کرنے کی قراردات کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے بڑی خبر ہے یہ سینٹ میں انتخابات معتل کرنے کی قراردات کو کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے نون لی کے سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے یہ قراردات کی مخالفت کی ہے جبکہ کسرت رائے سے آج یہ قراردات الیکشن کے التواہ کی قراردات کو سینیٹر دلاول خان نے آج پیش کیا اور یہ قراردات منظور کر لی گئی ہے جعوید نور ہمارے ساتھ ہے مزید ڈیٹیلز ان سے لیتے ہیں جعوید نور سینیٹ میں انتخابات محتل کرنے کی قراردات کو کسرت رائے سے منظور کر گئی ہے بنیائی طور پہ یہ قرآداد جو ہے یہ دلاور خان جو سینیٹر ہیں انہوں نے پیش کی اور نومی کے افنان اللہ نے اس قرآداد کی مخالفت کی اور اس قرآداد میں انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شفاف انتخابات کرائے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے کام کر رہا ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ٹرن آٹ بہتر ہو اور قرآداد میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ پہ حملے کیا جا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے حوالے سے سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے الڈ جاری کیے ہیں خطوط لکھے ہیں اور کہا ہے کہ ان پر حملے کیا جا سکتے ہیں اور یہ الڈ جو ہے وہ اہم اداروں نے جاری کیا ہے اس حوالے سے قرآداد میں کہا گیا کہ آٹھ فرویلی کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں انہیں ملتبی کیا جائے تاکہ انتخابات جو ہے آئندہ ہوں تو شفاف ہو پرامن ہو اور اس میں جو سیاسی قیادت ہے وہ محفوظ ہو اور کہا گیا کہ اس حوالے سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگا اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اس حوالے سے سیکیورٹی